آج اگر وہ بری ہوئے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر ہوئے ہیں کہ کوئی شواہد نہیں ہے پرسیکیوشن کے پاس تو اگر دو سال کے بعد وہ بری ہوئے ہیں تو آپ نے پچاس چکر لگوایا ہیں عدالتوں کے یہی تو فرق ہے ان میں اور خان میں کہ یہاں پر اقتدار لیے جاتا ہے ترامیم کرنے کے لیے کہ ترامیم کر کے اپنے کیسز ختم کرنے اور وہ کہتا ہے جی کہ نہیں میرٹ کی اوپر بات تو موجودہ سو کال وزیراعظم تھے وہ جا کر ان سے ملاقاتیں کس کپیسٹی میں کرتے تھے کیوں نہیں ان کو ورنٹ ان کے جاری کر کے ان کو گرفتار کیا گیا انہیں ساری زندگی اس ملک کی خدمت کے لیے گزاری ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتی ہے اور قوم بسبری سے انتظار کریں کہ وہ پیش ہو رہے ہیں انہوں کو دیکھیں گے جس کو تکلیف ہو رہی ہے نجی وہ بالکل ہو عمران خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ یہ برامہ چلا آیا جا رہا ہے پابندی بھی لگائے گی ہے وہ کلا کے اوپر تو یہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت عمران خان صاحب منظر آم پر آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عمران خان کو دو بڑے قیسوں میں آج رہائی مل گئی اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش کی حکومت عمران خان کو لائیو کیوں نہیں دکھا رہی اور سپریم کورٹ میں پیش کیوں نہیں کیا جا رہا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کورٹی کے خدشات ہیں اس پر آج نعیم حیدر پنچوتا نے حکومت کا سکیورٹی کے نام پر ڈراما بھی بینقاب کر دیا آئیں پہلے نعیم حیدر پنچوتا کی گھتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جہاں پر آج القادر ٹرس کیس کے اندر بیل ملی ہے کیوں اتنا ڈلے کیا گیا کیوں یہ کیس بنا اس کیس کے اندر ہے کیا عمران خان کا فائننشل بینیفٹ کیا ہے حکومت کو کہاں پر نقصان ہوئے تیس گواہ پیش ہوئے ہیں ایک گواہ نے نہیں کہا کہ عمران خان کو یہ فائننشل بینیفٹ ہوگا یا بی بی صاحبہ کو یہ ہوگا یا کسی نے ان میں سے ایک نے یہ کہا نہیں کہا کہ حکومت کو یہ نقصان ہوئے تو پھر کیس کس چیز کا پیسے آئے سپریم کورٹ کے کاؤنڈ میں اور چلے گئے حکومت کے پاس سے لے گئے عمران خان نے کیا کیا وہاں پر اس کا کیا قصور تھا اس کے اوپر یہ آپ نے مقدمہ بنا دیا عدد کیس کے اندر آج وکیل بھاگ کر ڈنمارک پہنچ گیا ہے اور وہ آ کر پیش نہیں ہوئے جہاں پر سزائیں دینی ہو پورا دن اور پوری رات عدالتیں سماعت کری ہوئی ہیں اور ان کسز کے اندر جلی سے جلی سزائیں سماعت کری ہوئی ہیں اور جہاں پر بیل کا ماملہ ہوئی ہے جہاں پر نائن صافی ہوئی تھی تو لیٹکے جاتا ہے عدالت سے انصاف تو ملا ہے نا دیر سویر ہو جائے نظام تو ہمارا ایسا ہی ہے نا دیکھیں نظام کو ٹھیک کرنا ہے آج ایک کساب ذکر کر رہے تھے کہ فورٹی سکسیئر کے بعد جو ہے وہ بھٹو کو انصاف ملا ہے تو آپ اس کی اوپر تو بات کر رہے ہیں جو اب لا قانونیت ہو رہی ہے جو ملک کے اندر آئی سارا سسٹم ہے اس کی اوپر کیوں نہیں بات کر رہے ہیں آج عدلیہ جو ہے وہ تھوڑی سی آواز تھوڑی سی ونڈوز نے بنائی اور وہ بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ اس کو بھی دبانا چاہتے ہیں کہ فیصلے ٹھیک نہ ہو ان کے بیٹرومز میں کیمرے لگائے جائیں وہ بلکل ٹھیک ہے سرونے سے ہو سکتی ہے اور بلکل یہ کنٹرول ہونا چاہیے آج دو مقدمات میں خان صاحب بری بھی ہوئے ان دو مقدمات میں صبح میں نے آرگومنٹس کی ہیں وہ دو مقدمات ہیں ازادی مارچ کی حوالے سے جو کہ آج سے دو سال پہلے درج ہوئے اور آج اگر وہ بری ہوئے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر ہوئے ہیں کہ کوئی شواید نہیں ہے پرسیکیوشن کے پاس تو اگر دو سال کے بعد وہ بری ہوئے ہیں تو آپ نے پچاس چکر لگوایا ہیں عدالتوں کے عمران خان صاحب کی ان کا ٹائم ویسٹ ہوگا ان کی منی ویسٹ ہوئی اور دو سال بعد اگر وہ بری ہو رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر کوئی شواید نہیں ہے تو اس طرح کی کیس بنائیں گے اور پھر آپ اس کو اس کے اوپر بات بھی نہیں کریں گے اور اس کو کریٹسائز بھی نہیں کریں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو پھر آپ کھل رہی ہیں اس طرح کی بھی اطلاع تھیں کہ انہوں نے کوئی نوٹس ویرہ بھی بنا لی ہیں اس میں کیس کے اوپر اب مسئلہ یہ ہے کہ خود وہ نیاب کے کیس میں اندر ہیں تو ابھی بھی ان کا وہی موقف ہوگا کہ وہ جو قانون کو کال ادم قرار دیا گیا تھا چینجز کو وہی موقف ہوگا یہ اپنے لئے کوئی ریلیف مانگیں گے اب تو خود بھی وہ نیاب کیس میں متاثر ہیں دیکھیں خان صاحب کا موقف اس سے پہلے بھی بڑا کلیر تھا جب وہ باہر تھے اور انہیں پتہ تھا کہ القادر ٹرس کیس جو ہے وہ چل گیا ہے اور ان کو بتایا گیا کہ اگر ترامیم کی ہم جو ہے وہ آپ نے جو پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اور اگر ان کو ایڈورز کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا لیکن انہوں نے کہا جی نہیں میں ملک کے اندر قانون کی بالہ دستی چاہتا ہوں اور خان صاحب وہ اپوز کریں گے جو انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے بالکل اپوز کریں گے یہی تو فرق ہے ان میں اور خان میں کہ یہاں پر اقتدار لیے جاتا ہے ترامیم کرنے کے لیے کہ ترامیم کر کے اپنے کیسز ختم کرنے اور وہ کہتا ہے جی کہ نہیں میرٹ کی اوپر بات ہو ملک کے اندر رول آف لاؤ اور دوسری بات جو یہ کی جا رہی ہے کہ جناب بڑا کوئی انوکھا کام ہونے جا رہا ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے ایک ملزم جو ہے اس پر بھی بات کریں جو یہاں سے بھاگ گئے چار ہفتے کا اشتام دیکھ کر اور چار سال واپس ہی نہیں ہے اور وہ بھی بات کریں کہ اس وقت کے جو موجودہ سو کال وزیریعظم تھے وہ جا کر ان سے ملکاتیں کس کپیسٹی میں کرتے تھے کیوں نہیں ان کو ورنٹر ان کے جاری کر کے ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر آج ایک بہانے بنایا جا رہے ہیں سیکیورٹی کے یہ سیکیورٹی خدشات ہیں اگر وہاں پر آپ جاؤ نا جی اڈیالا جیل کے باہر تو وہاں پر گاڑییں گزر رہی ہیں وہاں پر رکشے گزر رہے ہیں وہاں پر پیدل لوگ گزر رہے ہیں لیکن ڈیڑھ کلومیٹر عمران خان صاحب کے وہ خلاقوں اور ان کی فیملی کو ڈیڑھ کلومیٹر پہلے وہ گیٹ سے باہر اتار دیا جاتا ہے ایک ناکہ لگایا گیا کہ آپ نے ادھر سے پیدل جانا ہے باقی گاڑیوں پر جائیں گے موٹسائیکلوں پر جائیں گے کیونکہ آپ جو ہے وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاق ادھر سے آپ لوگ رکشہ کروالیا کریں جی وہ اگر رکشے جا رہے ہیں تو رکشہ کروالیا کریں سیکیورٹی خدشات ہیں تو پھر بند کریں نہیں سیکیورٹی خدشات ہیں تو پھر آپ بند کریں پھر سب کو آپ آپ نے ادھر کیوں ایکسیس کی ہوئی آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ادھر حملے کا ڈر ہے میاں والی حملے کا ڈر ہے آج الکادر ٹرس کیس کے اندر سماعت ملتبی کر دی گئی ہے اور سیکیورٹی کے اگر خدشات ہیں تو وہ کیوں وہ گزر رہے ہیں ابھی آج بھی گزر رہے ہیں ٹھیک ہے بریف لی آپ بتا سکیں کہ آپ کے تابعہ ویڈیو لنک کے ذریعے جی جی ویڈیو لنک کے ذریعے دیکھیں قوم جو ہے وہ انتظار میں ہے وہ اپنے لیڈر کو دیکھنا چاہتی ہے ایک محبے وطن پاکستانی ہے ایک سچا لیڈر ہے جس کو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں جس نے اپنی ساری زندگی اس ملک کی خدمت کے لیے گزاری ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتی ہے اور قوم بسبری سے انتظار کریں کہ وہ پیش ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں گے لیکن یہ ان کا حق ہے کہ ان کو پیش کیا جائے ان سے ان کا موقف لیا جائے ٹھیک ہے اور یہی بات سپریم کورڈ کے اندر ایک جج صاحب نے یہ کی کہ انہوں نے پٹیشن کیا کیونکہ دائر کیا تو ان کا موقف تو لینا ضروری ہے کیونکہ ان کی پٹیشن ہے لہذا جب آپ سیکیورٹی کے آپ اتنے فیل ہو چکے ہیں کہ نواز شریف کو آپ سیکیورٹی دے سکتے ہیں کہ وہ چار دفعہ وزیراعظم بنا اور اگر آپ سابقہ وزیراعظم کا ایک بہانہ بنائیں گے عمران خان کے حوالے سے تو اس وقت کیوں نہیں سیکیورٹی دی کہ جب تاتلانہ حملہ ہوا اور خان صاحب کہتے رہے کہ سیکیورٹی درخواستیں پینڈنگ رہی اور سیکیورٹی آج تک نہیں دی گی آج سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ان کو پیش نہ کرنا ویڈیو لینکی اوپر آپ کے کمپیوٹروں پر آپ کا خرچہ ہوتا ہے آپ نے جو سے کیسز میں اندر ڈال دیا اور اب آپ باتیں کرتے ہیں نو مئی کے حوالے سے ایک امرو میں اڈ کرنا چاہوں گا بریف لی ذرا دیکھیں نو مئی کے اندر جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ جو ہیں ان کو ڈنڈے لگے کوڑے لگے یہ ہوا وہ ہوا تو ہمارے لوگ جو شہید ہوئے ہیں ہمارے لوگ جو سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کو جو پیرالائز کیا گیا ہے اور ابھی تک جو کیا جا رہے ہیں میرے گھر میں چھاپا مارا گیا ہے کیا میں نو مئی کے اندر اندر پورے پاکستان کو آپ نے نو مئی بنا دیا ہے تو اس کے اوپر کیا آپ کے پاس اتنی طاقت یا وسط بھی نہیں ہے کہ آپ کو آپ اتنی بات بھی کنڈیمٹ بھی کر سکو یہ ایک براؤر ہے آپ اپنا دکھ سنا رہے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ ایک جملہ نہیں بول رہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے چلیں ہم سب نے مل کے ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے ہیں اچھا اب آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے عدالت کے اندر اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کل دلائل بھی دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پروسیڈنگز دکھائی جائیں گی ٹی وی کے اوپر اور میڈیا کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ کافی عرصے کے بعد عمران خان صاحب نظر آئیں گے یا پھر کوئی فنی خرابی ہو سکتی ہے میرے خال میں دکھائی جانی ہی نہیں چاہیے اچھا ویسے رانہ صنوالہ صاحب کو کوئی اتراز نہیں ہے رانہ صنوالہ صاحب نے غریدہ فاروقی صاحب کے پروگرام میں غالباً گزشتہ روز ہی کہا کہ ایسی تو کوئی پابندی نہیں ہے کوئی حکم نامہ نہیں اگر دکھاتے ہیں تو دکھا دیں دیکھیں وہ رانہ صاحب کی رائے ہے اور میں رانہ صاحب کی رائے کا بابند نہیں پر آپ کو کیوں اتراز ہے میں سمجھتا ہوں ایک سزائی آفتہ کہتی ہے کیا جب نیب میں پہلے دن انہوں نے مقدمہ دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں اور جب پہلے نیب تر امین کو کال ادم قرار دیا گیا تھا تب انہوں نے خود دلائل دیا تھے تب وہ عدالت میں دلائل دینے کے لیے آئے تھے اب تو انہوں نے عدالت میں دلائل نہیں دیئے ہیں آج تو وہ عدالت کا فورم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور سیاسی سہولتکاری کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے نا یا تو آپ کہیں جی دیکھیں انہوں نے جب پہلی پہ سماتی ہے تب بھی خود دلائل دیا تھے تو آج بھی ان کو خود دلائل دینے کا موقع دیا جائے جن مقلہ نے تب دلائل دیا تھے وہ مقلہ بھی دلائل دے سکتے ہیں معاملہ تو عدالت کو اپنا پلیٹفارم اس کام کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے کہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے نا جی وہ بالکل ہو عمران خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ تعالیل یہ بانے بنائیں گے ان کا حکومت کا کام ہے کہ کوئی انٹرنیٹ کی سروس جو ہے اس دن بند کی جائے وہاں پر سیکیورٹی کے خدشات ہیں جو ایک دو دن سے یہ ڈراما چلایا جا رہا ہے پابندی بھی لگائے گی وہ کل آگے اوپر تو یہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت عمران خان صاحب منظر عام پر آئیں کیوں وہ نہیں آئیں بھائی وجہ کیا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے کاش آپ یہ بات کر سکتے کاش آپ یہ بول سکتے کہ خان صاحب کی چلیں ویڈیو لنک کی اوپر تو آپ کو اتراز ہو سکتا ہے کہ جی ان کا وہاں پر بنتا نہیں ہے جی وہ وکیل پیش ہو جائیں کاش یہ کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے جی ادھر تو نہیں آ رہی لیکن یہاں پر کیوں باند ہے تصویر ان کی یہاں پر ان کی تقریر کیوں باند ہے نام کیوں نہیں لکھا جا رہا چینل کے نیچے کہ عمران عمد خان عزی نے یہ بات کیوں بانی پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی لکھ رہے ہیں ٹکر نہیں چلا سکتے آپ ٹھیک ہے آپ نام نہیں لے سکتے آپ بات نہیں ٹویٹر کیوں پر پابندی آپ تو کتنی دفعہ لے رہے ہیں میں بھی لے رہا ہوں ہمارے پروگرام میں ہمارے ٹی وی پر تو آپ لے رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں لے رہے ہیں نا لے رہے ہیں نا چلائیں نا نام چلائیں عمران عزی چلائیں نا نہیں چلا سکتے نہیں تصویر لے سکتے ایک میں دیکھ رہا تھا بینر بنا ہوا تھا ملتان کا تو اس کے اوپر ایک تصویر ایک طرف نواز شریف تھے اور ایک طرف جو ہے وہ امران خان صاحب کی تصویر تو وہ ٹی وی چینل کے اوپر چلی تو وہاں پر بلر کر دیا گیا حالانکہ وہ پوسٹر کے اوپر ٹھیک تھی تصویر اسے بلر کر دیا تھا کہ وہ تصویر بھی نظر نہ آئے یعنی کہ نیوز دینا ضروری ہے کہ دونوں کی تصویر آئی ہے لیکن ایک طرف اس کی آ رہی ہے جس نے چار دفعہ حکومت کی اور ملک کا کچھ نہیں کیا صرف اپنی جیپیں بنائیں ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا اس وقت آپ لوگوں کی حکومتی کچھ صحافی جب ہائی کورٹ گئے تھے تو ان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ کیوں یہ میاں صاحب کی تقریر کھلوانا چاہتے ہیں کیوں میڈیا میاں صاحب کو کوریج کرے تو یہ آج پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ماضی میں ہماری تعلیم کا حصہ رہا ہے دیکھیں سارا سنیریو دیکھنا ہوگا مثال کے طور پر کیا امران خان ملک چھوڑ کر بھاگ گئے مثال کے طور پر کیا انہوں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ میں چار ہفتے کے لیے جا رہا ہوں اور واپس نہ آئے دیکھنا ہوگا کہ کسٹریو کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا اور اگر اس جگہ کیوں پر غلط ہوا تو ہم کبھی بھی نہیں گئیں کہ ٹھیک ہوئے ہم اس کو کنڈیمٹ کریں گے یہ اچھی بات ہے لیکن یہاں پر جو ہو رہا ہے کہ ایک لیڈر کو آپ نے بے گناہ کیسز میں اندر ڈال دیا یہ بڑے میرے مہترم ہیں قادر مندوخیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ٹرسٹی جو ہے وہ مالک ہوتا ہے مجھے دکھا دیں کس لوگ کی دسٹریو میں مالک ہوتا ہے میں میں قادر مندوخیل صاحب سے پروش کروں انہوں نے شوکت خانم بنایا انہوں نے نمر یونیورسٹی بنائی اس میں بھی ٹرسٹی ہیں ایک پینی کا فیدہ نہیں ہوتا وہ صرف نومینل ایک عوضہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چلانا ہے میں حضرت قادر مندوخیل صاحب کو بھی شامل کروں قادر مندوخیل صاحب مولانا نے کہا کہ پیپلز پارٹی وہ حکومت میں شامل نہیں ہے سب لوگ مستعفی ہوں اور نئے الیکشنز کروائے جائیں کیا آپ لوگ حکومت میں شامل نہیں ہیں اور یہ جو سطیفے دینے کی باتیں ہو رہی ہیں نئے الیکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس سے پہلے میں ٹرسٹی پہ آج ہوں میں خود ایک ٹرسٹ کا ٹرسٹی ہوں قادر خان مندوخیل ویل فیر ٹرسٹ کا جو انیس سو پچھارے وی سے چلا رہا ہوں ان کا سیاہ سفید سب کا میں ذمہ دار ہوں ٹرسٹ کا آنر کا لفظ نہیں ہوتا ہے مگر ٹرسٹی وہ سب کچھ ہوتا ہے اب آپ اس کو مالی کو نہیں کو مگر جیسے ستار ایدی کا ٹرسٹ ہے تو وہ ہر سول ہے ہر بو روپے کے وہاں کے پرپٹی کا تو اسی طرح عمران خان صاحب بل قادر ٹرسٹ کا ٹرسٹی ہے میں اور آپ یا پنجوتہ صاحب نہیں ہے سر جی اس کا ایگریمنٹ تو دیکھیں اس کے ایگریمنٹ کے اندر کیا لکھا ہویا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹرسٹی صرف جو ہے وہ ٹرسٹی کی حد تک صرف نام ہے اس کا کوئی فائننشل بینیفیٹ نہ عمران خان صاحب لیں گے نہ بشرا بی بی صاحب لیں گی اور اس دیڑ کے اندر یہ بھی لکھا ہویا ہے کہ یہ آنر نہیں ہے نہ اس کو یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کس چیز کا بینیفیٹ نہ نے لیا ہے چلیں جی قادر مندو خیل صاحب پلیس سن لے سن لے جے میں نے انیس سو پچانے وی اپنے ٹرسٹ کو ریجٹر کی آپ نے تو آج کرایا ہوگا ہے انیس سو پچانے وی میں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ساری کلازز ہے اس کو آنر کی جگہ پہ ٹرسٹی ہوتا ہے پھر اگر ٹرسٹی مثال کے طور پر میں اپنا شیئر آپ کو دینا چاہوں تو میں ریجٹرار کے پاس جا کے خود ویڑھا ہو جاؤں گا آپ کو ٹرسٹی بنا گئے یعنی ٹرسٹی ہول سول اختیار سب کچھ اس کے پاس چاہے پیسوں کا چاہے اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم کی کمی ہے کیا آپ لوگ حکومت میں شامل نہیں ہیں اور دوبارہ الیکشنز کے اوپر آپ کا کیا موقع نہیں ہے دوبارہ الیکشنز جو مولانا صاحب کے خواہش بھی اتنی ہوگا میری ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ انہیں دو سو بیالیس میں مصطفیٰ کمال جو جلسازی سے جتائے گیا تین ازار آٹھ سو کا وہ تو خواہش ہے لیکن کوئرال تو خواہش تو نہیں ہو سکتی ہے میری کہ میں اگر اپنے الکے پہ اعتراض دے تو پور پاکستان میں کرا لو اور دو سال بعد آج عمران خان کو ان میں زمانت مل گئی کیونکہ نئے پرسوکیشن کی طرف سے کوئی بھی شوائد پیش نہیں کیے جا سکے نئیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ دو سال بے گناہ عمران خان کو عدالتوں کے چکر لگوائے گے پیسے کا زیادہ بھی ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے آج چالیس سال کے بعد بھٹو کو انصاف دیا جا رہا ہے مگر آج جو نائنصافی عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے اس پر کوئی بات کیوں نہیں کرتا اور اگر ہماری عدالتیں آج کھڑی ہونا چاہ رہی ہے تو حکومت ان پر پریس کنفرنس کر کے دباؤ ڈال رہی ہے پہلے چھے جج کھڑے ہوئے اور اب ایک اور جج منظر عام پر آگے اور کھل کر کہہ دیا کہ مجھے ایجنسیز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آئیڈیو لیکس والے کیس میں اتنا زیادہ مت گسو یعنی اس سے اپنے آپ کو تم الادہ کر لو یہ ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے تاں کہ عمران خان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہ ملے کیونکہ حکومت کو پتا ہے کہ سارے کے سارے عمران خان پر کیس جو بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں اور اگر فیصلے میرٹ پر آنا شروع ہوگے تو عمران خان اسی طرح ہر کیس میں رہا ہوتے چلے جائیں گے جیسا کہ آج دو بڑے کیسوں میں عمران خان کو رہائی ملی ناظرین آپ کا آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ